ہائی ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب حیریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو ریپورٹنگ کے بارے میں ہے ریپورٹنگ سے مراد کہ جب آپ نرسری سے کوئی پودا لے در آتے ہیں تو یہاں وہیں سے آپ ایک چھوٹے گملے سے بڑے گملے میں پودا لگوا کے گھر لاتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس کو پانی دیتے ہیں تو وہ فوراں پانی نیچے سے ڈرین ہو جاتا ہے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے یہ بہت پرابلم ہے اور کومن پرابلم ہے یہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا چلتا پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ چیزوں کا تو اب میں نے اس کو ریپورٹ کیا ہے یہ گملہ میرے پاس دوسرا تھا چھوٹے میں تھا تو میں نے بڑے میں اس کو کنورٹ کیا ہے قریب تین چار روز ہو گئے ہیں تو اب پرابلم میرے ساتھ بھی وہی ہے جب میں پانی دیتا ہوں اس میں تو یہ فوراں نیچے سے ڈرین ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے مٹی کے اندر جب ہم پرانٹ کو کنورٹ کرتے ہیں تو مٹی کے اندر ائر پاکٹس بن جاتی ہے ائر بابلز بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہوا ہے وہ مٹی کے اندر موجود ہوتی ہے تو خول سا بن جاتا ہے ایزی زبان یوز کروں تو خول بن جاتے ہیں اس کے مٹی کے اندر جہاں سے پانی فوراں ڈرین ہو جاتا ہے مٹی میں جذب نہیں ہو پاتا تو آپ جب بھی ٹرانسفر کریں کسی گملے میں مٹی ڈرائی یوز کیا کریں گھیلی مٹی میں مت یوز کریں میرا مطلب ہے کہ جب آپ چھوٹے گملے سے پودا نکالتے ہیں بڑے گملے میں لگاتے ہیں تو جو مٹی اوپر سے اور مٹی ڈالتے ہیں وہ ڈرائی ہوا کریں وہ بلکل گھیلی مٹی ہم یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اوپر والی ساتھ بلکل ایسے ٹائٹ ہو جاتی ہے جیسے نیچے مٹی اور دبنے کی جگہ نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ گھیلی مٹی اوپر ہی جم جاتی ہے نیچے سے اس کے مٹی کے اندر ہولز بن جاتے ہیں اس کو ائر پوکٹ کہتے ہیں تو ڈرائی مٹی یوز کریں اور مٹی یوز جب ڈال دیں آپ تو اس کے بعد کسی سٹک کی مدد سے گولل سٹک کی مدد سے آپ اس کو پش کریں یہ تو ہارڈ ہو گئی ہے لیکن اب میں اس کا بھی سولوشن بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے آر ریڈ کر دیا ہے تو آپ کو بھی سیم سیچویشن ہے جو پرابلم میرے ساتھ اس وقت آ رہی ہے میں پانی دیتا ہوں تو وہ ڈرین ہو جاتا ہے نیچے سے فورا تو اس کا حل یہ ہے آپ گولل سٹک لیں سوری گولل سٹک سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو روٹس ہیں وہ پودے کے روٹس ہیں وہ ٹوٹے گی نہیں اگر آپ چوڑے والی سٹک یوز کریں گے تو اس سے روٹ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اور زیادہ موٹی بھی یوز مت کیجئے گا پس ایسا ہو کہ تھوڑی سے ہارڈ ہو نرم نہ ہو یہ میرے پاس اور مجھے اس وقت کوئی سٹک نظر نہیں آرہی تو یہ ہی میرے پاس پڑی ہوئی ہے لیکن یہ اتنی ہارڈ بھی نہیں ہے پھر بھی میں کیئر فولی اس کو اس سے مٹی کو پش کروں گا نیچے کی طرف تو جتنے بھی ائر پاکٹس ہوں گے ان کی جگہ فل ہو جائے گی مٹی ان کی جہاں بھر جائے گی تو جو بہت اچھا رہے گا تو اب میں پانی ڈالتا ہوں پانی نیچے سے آپ دیکھ رہے ہیں ڈرین ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کو میں اب مٹی اس کو پانی کے ساتھ نرم ہے اس لیے یہ آرام سے ہو جائے گا ائر پاکٹس کے یہ بول جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ائر پاکٹس فل ہو رہی ہیں مٹی کے ساتھ تو آپ کی جتنی بھی خالی جگہ ہوگی مٹی کے اندر وہ فل ہو جائے گی لیکن یہ طریقہ اصل یوز تب آتا ہے جب آپ ریپورٹ کر رہے ہو نا پلانٹ کو تو ڈرائے مٹی اوپر سے ڈالیں اور مٹی ڈالنے کے بعد ہاتھوں سے اس کو پش مت کیجی مٹی کو دبائیے مٹ نیچے یہ تنکے کی مدد سے کوئی آسی گول سٹک لے کر آپ مٹی کو خشک مٹی میں یہ تنکے کو یوز کریں گے سٹک کو اندر دبائیں گے تو وہ بہت نیچے تک چلا جائے گا اور آپ کے ائر پاکرس جتنی بھی خالی جگہ ہوگی مٹی کی وہ فل کر دے گا مٹی کے ساتھ تو اس سے جو پانی جو فوراں ڈرین ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم پلانٹ لگا دیتے ہیں تو اپنے فرش پہ جہاں رکھنا ہوتا ہے ہم نے خوبصورت جگہ پر رکھ دیتے ہیں لیکن جیسے ہی پانی دیتے ہیں تو ایک دم سے نیچے نکلتا ہے تو ساتھ میں مٹی بھی نکلتی ہے تو سارا گندگی مچ جاتی ہے تو اب یہ کافی ابھی بھی میں پوچھ کر رہا ہوں تو ابھی بھی مجھے فیل ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی بھی اندر اس کے جگہ ہے مٹی پوچھ ہونے کی اس وقت یہ مٹی اوپر سے ہارڈ ہو گئی ہے کیونکہ یہ گیلی ہے تو میں اور پانی ڈالوں گا تو پھر سے پوچھ کرنے کی کوشش کروں گا جہاں تک یہ پوسیبل ہو سکا تو اب ویسے نیچے سے بھی پانی ڈرین نہیں ہو رہا کیونکہ جو ائر پاکٹس تھیں وہ تقریبا ہاتم ہو گئی ہیں اور گول سٹک یوز کرنے سے آپ کی روڈ بلکل نہیں ٹوٹیں گی بلکہ جیسے جیسے آپ پوچھ کریں گے تو وہ ایٹومیٹیکلی سائٹ پر ہو جاتی ہیں نہ کہ اس کے نیچے آئیں گی کیونکہ جڑ تو تب ہی اس کے نیچے آئے گی جب یہ چوڑی ہوگی جو اس کی انڈ پوائنٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں سٹک کا یہ چوڑا ہوگا تو جڑ نیچے آکے فورس ہم کریں گے تو وہ دب کے ٹوڑ جائے گی لیکن اس میں اتنی جگہ ہے ہی نہیں کہ نیچے اس کے جڑ آئے اور اس کو فورس کرنے سے وہ جڑ اس کے نیچے ہی دبی رہے وہ پھسل جاتی ہے سائیڈے اوپر جس وجہ سے روٹس کو کچھ پرابلم نہیں ہوتی تو اس سے خواہ لگنے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے ڈر نہیں ہوتا آپ ایزی اس کو کر سکتے ہیں ابھی بابل جو دیکھ رہے ہیں یہ نیچے سے نگر رہے ہیں باہر ائر پاکٹس جو میں بور رہا تھا ائر بابل بن جاتے ہیں نیچے اس کے تیجیے یہ وہی ہیں کہ جیسے جیسے میں کر رہا ہوں تو بابل جو خول نیچے بنے ہوئے ہیں نا مٹی میں وہ بر رہے ہیں مٹی کے ساتھ تو خواہ باہر کی طرف نگر رہی ہے اسی ایریہ میں زیادہ ہے یہاں نہیں ہے یہ نرم ہے تو یہ فل ہو گیا ہے اب یہ پانی خود ہی نرم کر کے وہاں سے مٹی کو گسا دے گا اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ مٹی کے اوپر پانی رک گیا ہے نیچے سے ڈرین نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہمارے پاکٹس جو ہیں وہ فل ہو گئے ہیں مٹی کے ساتھ تو یہ بہت کامن ویڈیو تھی اور بہت پرابلم بھری ویڈیو تھی ان لوگوں کے لیے میرے جیسے لوگوں کے لیے جو بڑی پرابلم میں رہتے تھے کہ یار ہم مٹی ڈالتے ہیں گملے میں تو فورم پانی نکل جاتا ہے اس کا کیا حل کریں ہم پھر ایسے میں اوپر سے مٹی کو خوب اچھی طرح دباتے تھے جس سے ہماری جو پرانڈ کی روٹس ہے وہ باؤنڈ ہو جاتی تھی وہ روٹس کو دبا کے اوپر سے بہت خاڑ سخت کر دی ہوتی ہے تو جس وجہ سے یہ پرابلم ہوتی تھی تو اب امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ایسا کر کے اس پرابلم سے جان چھڑوا سکتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں پھر کئی نئی انفرمیشن بڑی چیزوں کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے گوڈ بائی سی یو ڈالتا